موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل سٹولیجن نئی مرمان صدیقی یہ بھی ایک پائیسیس والوں کے لئے کیسا گزرے گا یکم نومبر سے لے کے ساتھ نومبر دوہزار اکیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹ نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیس تو نہیں کیا آپ کا برج ہوت تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائیسیس ہیں اس لئے کہ پائیسیس والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نیپچن اس وقت بھی ریجز کی حالت میں ہے لیکن اس ویڈ کے اندر اور سٹارز آپ کے لئے بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہو رہے ہیں آپ کے ذائچے کے ایٹھ ہاؤس میں جو ذائچے کے سیونتھ ہاؤس اور فورتھ ہاؤس کا حاکم سارا مرکری ہے یہ جوپٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے جو اس وقت جوپٹر آپ کے ذائچے کے ٹویلپ ہاؤس میں ہے یہاں پر سٹن بھی ہے لیکن ایک سو بیس ڈگری کی یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپرارڈ میں ہیں تو ان کے معاملات بھی بہتری آئے گی جو لوگ بھرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے معاملات میں پریشان ہے ان کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور جو لوگ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان کے معاملات میں بھی کافی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اس لĩ کے یہاں پر آپ کے لائیپ پارٹنر کے معاملات بھی اس ویک کے اندر بہتر ثابت ہوں گے اس لی کہ اس ویک کے اندر جو مرکری ہے وہ بھی ذائچے کے آپ کے نائن تھا ہاؤس میں جائے گے لیکن میں اس سے پہلے بات کروں گا جو وینس ہے وینس نے آپ کے ذائچہ کے 11 ہاؤس میں 5 نومبر 2021 کو چلے جانا ہے اس نے ذائچہ کے 3 ہاؤس کو ذائچہ کے 7 ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات آپ کے کمیونکیشن کے معاملات ٹرانسپورٹ کے معاملات آپ کے لائف پارٹنر کے معاملات پارٹنرشپ کے معاملات اور آپ کی ہافز پوری ہوتی بھی نظر آئیں گے وینس یہاں پر آپ کو ذائچہ کے جب 11 ہاؤس میں جائے گا تو یہ آپ کو ضرور یہ بینیفٹ دے گا لیکن اس ویگ کے اندر جو مرکری ہے وہ بھی ذائچہ کے آپ کے 9 ہاؤس میں آ رہا ہے یہ بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا اس لئے کہ یہ ذائچہ کے 1 ہاؤس، ذائچہ کے 5 ہاؤس، 7 ہاؤس، 11 ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے مرکری کے آپ کے اس اینگل میں آنے کی وجہ سے کئی معاملات زندگی کے آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سارے معاملات آپ کی قسمت کی وجہ سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ نیا چاند بھی ذائچہ کے 9 ہاؤس میں نکلنا ہے لیکن صرف ایک جو کمر ذر اقرب ہے 4 نومبر سے لے کے جو 6 نومبر تک ہے یہ دو دن اپنے تقریباً ہر معاملات میں آپ اتیاد بڑھتیے گا اس لئے کہ ویسے تو یہ ہے آپ کے 5 ہاؤس کا حاکم ستار ہے زیادہ تر آپ کو آپ کی اولاد کے معاملات میں کیئر کرنی ہے اور جو لوگ 24 انڈیسٹری فیلمنٹیٹر وغیرہ میں کام کر رہے ہیں ان کو کیئر کرنی ہے اور جو لوگ سپورٹس میں ہیں ان کو یہ دو دن کافی کیئر کرنی ہے لیکن البتہ نو ڈاؤٹ ذائچہ کے 9 ہاؤس میں مریق کے ہونے کی وجہ سے اس وقت مالی معاملات میں ضرور آپ کے استقامت آ رہی ہے مالی طور پر آپ کو ضرور بینیفیڈ ملتا وہ نظر آ رہا ہے صرف اور صرف جب آپ کا ذائچہ کے فسٹ ہاؤس میں نیپچن جب ڈریکٹ ہوگا تو وہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہوگا لیکن نیپچن نے دو دسمبر دو ہزار اکیس کو آپ کے ذائچہ کے فسٹ ہاؤس میں ڈریکٹ ہونا ہے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے معاملات اس ویک کے اندر کافی بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے معاملات میں کچھ نہ کچھ آپ کو حل چل ضرور محسوس ہوگی میں یہاں پر پائیسز والوں کو یہی کہوں گا کہ اس ویک کے اندر زیادہ اپنے قانونی معاملات اگر آپ کوئی قانونی معاملات کی وجہ سے پرشان تھے تو اس کی طرف زیادہ فوکس کریں تو وہ معاملات آپ کے ضرور سکول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر جو لوگ فیکٹری آنر آئے یا سیمت ریت بجری کا کام کرتے ہیں یا سٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے لیے یہ بھی بہتر ثابت ہونا ہے ان کے لیے معاملات میں کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی البتہ اس ویک کے اندر صرف اور صرف کمردھر اقرب کا یہ جو آپ نے ٹائم کا خاص کا لکھنا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ معاملات زندگی کے بہتر ہی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو اسکرائب کنانا بھولئے گا موسیقی